موسیقی بارشوں اور برفباری سے خوشک سالی کے اثرات ختم ہوں گے عظیم کاکر زیارت و ہرنائی میں راستے کھولنے کے لیے انتظامیاں الٹ ہے نور محمد دمر کرپ مافیا کا احتساب ہونے تک پاکستان ترقیم نہ نہیں کر سکتا جمعیت نظریاتی فائرگو حادثات میں تین افراد جام بہت سولہ زخمی کوئی چار گوادر سے لاشریں برامر ہیٹنز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیرعالہ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ ہم ساحل اور صوبے کے وسائل کی باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں ساحل اور وسائل بلوچستان اور یہاں کی لوگوں کے لیے کیسے کار آمد ہو سکتے ہیں بلوچستان بیس ہزار میگا ووچ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش رکھتا ہے سی پیک اور براہ راست برونی سنمایہ پاری سے کاروبار اور روزگار میں اضافہ ہوگا وزیرعالہ فائر پرویس خٹک نے اس بات کی تزدیق کر دی ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیچی نے آرمی ایک ترمیوی بل کی منظوری دی ہے پرویس خٹک نے کہا کہ کوئی ٹریک سے پیچھے نہیں ہج رہا ہمیں افواہوں سے گریز کرنا چاہیے تمہار سیاسی جماعتیں ایک پیش پر ہیں اور مسئلہ افواچ کے ساتھ کھڑی ہے آرمی ایک ترمیوی بل کے حوالے سے اپوزیشن کے جائز پوائج کو لازمی سنیں گے سبائی وزیر زراعت انجینئر زمرک اچھکزائی نے کہا کہ باشا خان اور ولی خان کی اصولی سیاست سے آج دنیا میں ادم تشدد کے فیصلے پر گامزن ہے اور آئین کی بالا دستی کے لیے ہمارے قابلین نے ہمیشہ جدو جہد کی ہے وزیرا بلوچستان کے فوکل پرسن محمد عظیم خان کاکر نے کہا کہ مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور برکباری کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنہ ہے حکومت کے جانب سے اقدمات اچھائے جا رہے ہیں اور جلد عوام کو ریلیف ملے گا بلوچستان عوامی پانچے کے مرکزی رانوما سبائی وزیر پی ایچ ای واسا حاجی نور محمد دومر نے ہلکہ انتخابات کے دونوں ازلا کے جبتی کمیشنرز کو بارشوں اور برکباری کی جاری حالیاں لہر کے دوران قومی شاہراؤں پر ٹرافک کو روا رکھنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے جمعیت علماء اسلام وزیاتی پاکستان کے مرکزی امیر مولانا خلیل احمد مخلص و دیگر نے کہا کہ مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں حکمران واقعی فلاہی ریاست چاہتے ہیں تو اسلام کے معاشر نظام کی پولیسیوں کو رائش کریں سبائی دارالحکومت کوئجہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فائرنگ ہو حادثات تین افراد جا بھاگ دو خواتین سمیت سونہ افراد زخمی کچھ لاکھ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے عبدالخالق کو قتل کر دیا مستوع میں گیس دھماکے سے تین خواتین سمیت دس افراد زخمی آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کریں گوادر پوچھ پر لپی جی گیس کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہی تقریب میں چین کے کانسل جنرل سمیت عالی حکام کے شرکت عالمی بندرگاہ سہار سے آبی جہاز چار ہزار لپی جی گیس لے کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا گوادر لپی جی گیس ٹرمینل کمپنی کے ذریعے ملک کے دیگر شہروں میں گیس سپلائی کی جائے گی نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپدیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبزائٹ مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز